بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نینٹ 24 نیوز ایشٹی کے ساتھ میں ہوں نائلہ نصیر بلٹن کا بقائدہ آگاز کریں گے خبر شامل کریں گے ننکانہ صاحب سے ننکانہ صاحب میں ڈی پیو کی کامیاب کروئی ڈی پیو سید عزیز نے ستر لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروکہ اصل مالکان کے حوالے کر دیا تھانہ بڑا گھر میں حوال کی مال مسروکے کی پروکار تقریب کا نقاط کیا گیا تقریب میں ممبر صبح اسمبلی آغا علی حیدر ایس پی سابر ایوب اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی شرکت ڈی پیو ممبر صبح اسمبلی اور ایس پی ستر لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروکہ اصل مالکان کے حوالے کیا تھانہ بڑا گھر پولیس نے دو خطرنار دیکیٹ گینگ کے پانچ مزیمان کو گرفتار کر لیا مزیمان سے دکیتی رہزنی اور مویشی چوری سمیت چبون مقدمات کا سراغ ملا مزیمان سے چالیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مویشی اور موٹر سائیکل اور نردی برامت ڈی پیو اور ممبر صبح اسمبلی نے پولیس ٹیم کی کارکردی کو کوپ سراہا چھینہ ہوا چوری شدہ مال واپس ملنے پر اصل مالکان نے ڈی پیو اور پولیس ٹیم کا بہت شکریہ ادا کیا سرائل نورنگ میں علی امین گنڈاپور کی قیادت میں جلسے کا انعقاد کیا گیا لکی مروت میں جلسہ ارشاد ایمان خان گنڈاپور کی قیادت میں سرائل نورنگ سے ایمین اے بریسٹر شیر اوزل خان کے جلسے میں بڑا کافلہ روانہ ہو گیا کافلے میں کسیر تعداد میں پارٹی ہوتے دران اور اگر شامل ہے کافل ارشاد ایمان گنڈاپور کی قیادت میں لکی مروت سے جلسے میں صدر یوت آف شانگلہ فیڈرل یوت منسٹر آف ایڈوکیشن خیبر پختونخوا محمد ادریس کان کے نام نیشنل یوت ہیوارڈ کے لیے شامل کر لیا گیا یاد رہے کہ یہ وارڈ وائس آف پاکستان ایوارڈ کپنی کی طرف سے مل بھر کے سو بہترین یوت لیڈرز کو دیا جائے گا جن میں زلہ شانگلہ کے نوجوان محمد ادریس کان کا نام بھی شامل کر لیا گیا صدر یوت آف شانگلہ محمد ادریس نے اپنا نیشنل یوت ہیوارڈ شانگلہ کے نوجوانوں اور عوام کے نام کر دیا صدر محمد ادریس کان کا مزید کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نیشنل اور انٹرنیشن لیور پر اپنے ملک اور خاص کر اپنے زلے کا نام روشن کروں چشتیاں میں مونسون کی بارشوں نے انتظامیہ کا پول کھول دیا چشتیاں مونسون کی بارشوں نے چشتیاں انتظامیہ کے پول کھول دیئے منسون کی بارشوں نے چشتیں انتظامیہ کے پول کھولے جس میں شہر کے مصروف ترین بزار اور شہروں پر بارش کے پانی سے جلتھل ہو گیا منحاج اڈا تھانا سیٹی ایڈوین مین بزار سرافہ بزار سرکاری ہسپتال وائز ہائی سکول اور عدالت سے منحقہ راستے مکمل پانی میں ڈوب گئے جگہ جگہ بارش کے پانی کے کھڑا ہونے کی وجہ سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں نیوز ٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایسٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب امن کے ساتھ